اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ پگرہ آیٹ 247 دیکھ لیتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيِّهُمْ اور کہاں ان کے لیے ان کی نبی نے اچھا یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ ہم پیچھے 246 میں دیکھ کر آئے تھے کہ بنی اسرائیل شدید اخلافی پستی کا شکار تھے ان پہ دوسری قوموں نے غلبہ حاصل کر لیا تھا تو اس وقت جو ان میں نبی تھا انہوں نے بنی اسرائیلیوں سے کیونکہ وہ نبی کافی بزرگ ہو چکے تھے جنگ کریں تو یہ بات وہاں کہی تو ان کے جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ سب کو چلدہ رب العزہ تمہارے لیے ممکن کر دیں لیڈر بھی ہو جائے سباب بھی ہو جائے لیکن پھر تم جنگ نہ کرو اور تم جنگ سے مو موڑ لو تو وہ یہ ایک کنوزیشن چل رہی ہے وَقَالَ 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 لَهُمْ ان کے لیے نَبِيَهُمْ ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قَدْ تحقیق بَعَثًا مقرر کر دیا بھیج دیا لَكُمْ تمہارے لیے تعلود تعلود ہو اب تعلود کون تھے اس میں مختلف راہ ہیں لیکن جو زیادہ مانے جانے والی راہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ دعوت علیہ السلام نہیں تھے بہرحال کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہی دعوت علیہ السلام تھے تعلود جو تھے یہ جو بارہ قبیلے تھے جو سب سے چھوٹا بیٹے تھے حضرت یاکوب علیہ السلام کے بنیامین ان کے قبیلے سے تھے یہ تعلود اب ہوا گیا تعلود یہ قبیلہ بہت چھوٹا تھا تو اب بنی اسرائیوں کو یہ مسئلہ ہوا کہ یہ اتنے چھوٹے قبیلے سے کیسے آگے ہمارے لیے نیڈر اب جو ہمارے لیڈر بنے گا یہ کچھ ویسے ہی طرزیں ملے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر جب ہونے رسالت ملیے تو اہل مکہ کوئی کشو یہ بھی تو دھانا کہ یہ ہم تو اتنے بڑی بڑے سردار ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو نبی ماننے اگر ہم اس کو نبی ماننے گے تو ہم اس کو فالو کرنا پڑ جائے تو کچھ ویسے ہی روائی ہے دل جو ہوتے ہیں ملتے جلتے ہیں ہمیں قرآن سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ ہر قوم کے دل یقیناً یہ زمانے میں برابر ہونا لازم نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو زمانے میں لوگ تھے ان کے دل اور ان کی سوچ آج کے مارڈرن زمانے کے لوگوں میں جن کے دل جن کی سوچ سے ملتی ہوگی سب کا انجام یقصہ ہوگا تو ہمیں اپنے دل کی سلامتی کی دعائیں کرنی چاہیے تو ان کے پیغمبر نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارے لئے ملی کا بادشاہ مقرر کیا ہے قولو وہ کہنے لگے اللہ یقونو لہو الملک اللہ کہاں سے یقونو ہو سکتا ہے اس کے لئے ملک بادشاہت وعلینا اور ہم پر یعنی وہ ہم پہ کیسے بادشاہ مقرر ہو سکتا ہے و اور نحنو ہم احب کو زیادہ حفدار ہیں احب کو زیادہ حفدار ہیں بالملک بادشاہت کے منہو اس کے مقابلے میں وہی بات آگئی مال بیسیکل کیا وجہ تھی مال تھی چھوٹا قبیلہ تھا ولم اور نہیں یکتہ وہ دیا گیا مال میں تو کہا ان کے پیغمبر نے ان اللہ بیشک اللہ استفاہو اللہ نے اسے چن لیا جہاں اللہ رب العزت کی بات آ جائے جو اللہ رب العزت کا فیصلہ آ جائے پھر ہمیں اپنی ساری عقلیں اور سب کچھ ہمیں ایک طرف کر دینی چاہیے علیکم تم پر اللہ رب العزت نے اس کو چن لیا تم پر وزادہو اور بڑھا دیا اس کو کسم بستہ کشاتگی میں کس چیز میں کشاتگی تھی علم والجسم علم میں اور جسم میں اب ایک لیڈر کے لیے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو لیڈر ہو کسی کا بھی تو وہ کیا ہو علم کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے اسے فضیلت ہونی چاہیے مضبوط ہونا چاہیے اسے اس کا علم زیادہ ہونا چاہیے اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھنا ہی بہترین لیڈر کی مثال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں ملتی ہے تو بہت شجاعت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادرت تھے ہم بخاری میں حادیث اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھیں تو صحابہ کرام اتنے خوبصورت الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کی بات کرتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے ہر پر گھیرے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری آگے نہ لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی پیاری تعریفیں بخاری میں ملتی ہیں اور صحابہ کرام کا بڑا خوبصورت انداز ہے تو علم اور علم تو ہمیں بتا ہے یہ قرآن ہمیں ملائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو علم اور جس میں کوئی لیڈر کے لیے کیا خاصیت ہوتی اسے زیادہ ہونا چاہیے اور آگے وہ پیکمبر کہتے ہیں بنی اسرائیل سے واللہ اللہ یؤتی دیتا ہے ملکہ ہو بادشاہت اپنی مئنی شاہ ہو جسے چاہتا ہے واللہ ہوا سو نریم اور اللہ وسط والا جاننے والا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں نہ ملی تو جب ہم یہ سوچ رہی نتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں نہ ملی تو ہمیں تھوڑا سا محتاط ہو جانا چاہیے اور ہمیں اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں نہیں دیا یہ عہدہ یہ یہ ذمہ داری جو ہم حاصل کرنا چاہیں تاکہ ہم پرومننٹ ہو جائیں لوگوں میں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کیا میرے اندر تقبور تو نہیں دیکھی سائد میں ان کے اندر تقبور تھا انہوں نے کہا کیسے یہ ہم پر بادشاہ بن سکتا ہے یہ تو مال والا ہی نہیں ہے پھر چھوٹے قبیلے سے اس کا تعلق ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو کھنگالنا چاہیے تقبور تو نہیں ہے اور اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے من اللہ ہے اللہ کی جانب سے فیصلہ ہے ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے جو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے بہت ساری فضیلتیں دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں کچھ ہمارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ہم پر فضیلت دے رکھی ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ ہم جلتے کڑتے رہیں اس چیز کو اللہ کی جانب سے فضیلت سمجھ کے ہم اس کو قبول کر لینا چاہیے اور یہ حقیقت ہے وجہ کیا ہے اس کی ہم کیوں قبول کر لینا ہمارے لئے تو یہ وجہ کافی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو فضیلت دی مجھ پر بس میرے لئے ہی کافی ہے یہ اللہ کا فیصلہ میں اسے قبول کروں گی لیکن ایک وجہ قرآن میں دیکھنے ہاں ملتی ہے واللہ واسعون علیم اور اللہ وسط والا ہے جاننے والا ہے کبھی کبھی ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں مل پاتی تو اللہ رب العزت جانتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم اس عہدے پر قائم رہ سکیں گے یا نہیں اس ذمہ داریاں اٹھا سکیں گے یا نہیں اگر ہم کسی خاص جوب کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور وہ جوب ہماری کوشش کے باوجود ہمیں نہیں ملتی تو ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یقیناً مجھ میں ہی کچھ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جوب میرے لئے نہیں رکھی ادروائز میں نے تو اس کے لئے اپنی سی کوشش کی ہے لیکن میں نہیں جانتا یا میں نہیں جانتی کہ آگے اس جوب کے ذمہ داریاں میں نبا پاؤں گی یا نہیں نبا پاؤں گی تو یہ اس میں ہمارے لئے بہران یہی سبقیں کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں اور اپنے آپ کو بندہ مضبوط رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ